اسلام آئیکم میرے نام سوڑا نیاز ہے میں کنسلٹر سائکائٹرس ہوں آج میں آپ سے جو بات کروں یہ کرونا وائرس کے بارے میں ہی ہے لیکن موضوع تھوڑا سا مختلف ہے کرونا وائرس جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے گلے ساس کی نالی اور ہمارے پھرپنوں کو متاثر کرتی ہے اور اسے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ سماجی دوری بنائے رکھنا ہے اور احتیاطی دادا بھی رہے اس کی وجہ سے اور لاکڈ آن کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پینک آٹیکس یا گھپراہٹ کے مسئلے ہو رہے ہیں بچینی ہو رہی ہے زہنی پریشانی ہو رہی ہے تو آج میں آپ سے بات کروں گی بریتنگ ایکسرسائزز کے بارے میں بریتنگ ایکسرسائزز یعنی سانس کی ورزش سانس کی ورزش کے جو اس طریقے میں آپ کو بتاؤں گی وہ میں نے اپنی یوگا اور پیلارٹس کی کلاسس میں جب میں نے جوائن کی تھی تب سیکھیے تھے یہ میں آپ کو کوئی میڈیکل علاج ٹریٹمنٹ یا کوئی میڈیکل ایڈوائس نہیں دے رہی بلکہ میں آم معلومات دے رہی ہوں اس کے علاوہ ریسرچ نے ثابت کیا کہ سانس کی ورزش کے ہمارے ذہن اور جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور سانس کی ورزش کے دو سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے پیپڑے مضبوط ہوتے ہیں اور ہمارے سانس کی جو چھوٹی نالیاں وہ کھلتی ہیں پیپڑوں میں زیادہ گنجائش پیدا ہوتی ہے آکسیجن زیادہ جاتی ہے اور وہ صحت مند ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سانس کی ورزش سے ہم اپنی انزائیٹی اور گھبرہات پر سٹریس پر قابل بھی پاسکتے ہیں زیادہ تر لوگ سانس لیتے ہوئے پیپڑوں کا پورا استعمال نہیں کرتے انہی میں سے میں بھی ہوں اسی لئے میں نے یوگا اور پیلارٹس جوائنگ کی تھی اور یہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ ہمارے پیپڑے ہیں ان کا زیادہ تر حصہ سامنے کی طرف نہیں بلکہ ہماری پشت کی طرف نیچے کی طرف ہوتا ہے اور جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ گھروں میں ہیں لیٹے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ کام نہیں ہے اتنا موبائل پر بیٹھے ہیں ٹیلی ویشن دیکھ رہے ہیں بک پر رہے ہیں زیادہ تر لوگ اپنی پشت پر لیٹے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لئے صحت ماننی ہے کیونکہ دباؤ کی وجہ سے پشت پر جو ہماری پیپڑوں کی چھوٹی سانس کی نالیاں ہیں وہ بند ہونے کا خطرہ ہے جو کہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہے اور اس کے علاوہ جنہیں پیپڑوں کے امراض پہدے سے ہی ہیں تو ان کے لئے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے کہ وہ تمام بسٹر پر لیٹے ہوئے ہیں جسم میں سانس لینے کے لئے ہمیں سانس میں مدد کرنے کے لئے دو طرح کے مثل یا پٹے ہوتے ہیں ایک وہ جو ہمیں سانس اندر کھینچنے میں مدد کرتے ہیں اور ایک وہ جو ہمیں سانس باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں اس وقت خاص طور پر کیونکہ کرونا وائرس ہمارے پھپڑوں کو متاثر کرتی ہے ہمیں سانس جو ہمیں اندر کھینچنے میں مدد کرتے ہیں ان مسلز کو پٹھوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور ایک بات بہت اہم ہے کہ سانس کی ورزش کھانے کے فورم بات بلکل نہیں کرنی چاہئے کم از کم دو گھنٹے کے بعد کیجئے پہلا طریقہ جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں آپ لیٹ بھی سکتے ہیں آپ کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں موبائل فون بند کر دیں لائٹس آف کر دیں اور آنکھیں بند کر لیں میں لائٹس آف نہیں کرتی آنکھیں بند نہیں کرتی میں اس کے بغیر ہی کرتی ہوں لیکن موبائل فون ضرور بند کرتی ہوں اور اب آپ نے آہستہ آہستہ اپنے ساس کو ناکھ کے ذریعے اندر کھینچتے ہیں چار تک گنتے ہوئے جب آپ اس کو اندر کھینچ لیں گے وہاں پر روک لیں چار تک گنیے ساس روک کر ساس روکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے آکسیجن کی سپلائی بند کر دی ہے اپنے اندر یا اپنی باڈی کو آکسیجن سے محروم کر دی ہے اس کا ساس ہوا کو آپ نے اندر روک لیا ہے چار تک کی گنتی کے لیے جس کا اثر آپ کے ساس کی چھوٹی نالیوں پہ ہوگا ان کی گنجائش زیادہ ہوگی اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اپنے موں کے ذریعے ساس کو باہر نکال دینا ہے چار تک گنتے ہوئے اور پھر آپ نے جب آپ ساری ہوا باہر نکال دیں تو اس کو پھر آپ نے بروک لینا ہے ساس کو چار اور چار کی گنتی کرنی ہے تو یہ ایک طرح سے اس کو باکس بریدنگ بھی کہتے ہیں ایک باکس بنا دیا ہے آپ نے پورا کہ پہلے آپ نے سانس کو اندر کھینچا وہاں پہ روک لیا پھر سانس کو باہر نکالا اور پھر روک لیا یہ پورا ایک سائیکل بن گیا تو اس کو جو میرے حلم کے مطابق ہے بہت سے دوسرے ممالک نے جیسے ان کی آرمی ہے جو انتہائی سٹریسول انوارمنٹ میں کام کرتی ہے وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کی وجہ سے انہیں مدد ملتی اپنی سٹریسول کنڈیشنز میں اپنی اٹینشن کو دوبارہ واپس فوکس پر لانے کے لیے آپ اس کو کر کے ریل دیکھئے مشکل ہے مشکل اس طرح کے ہمیں عادت نہیں ہوتی ایکسرسائز کرنے کی لیکن اس کے بے شمار فائدے ہیں اور جو یوگا اور پلاتس کرتے ہیں وہ چار کی گنتی سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے ان کی بریتنگ کپیسٹی زیادہ ہے لیکن اگر آپ چار یا پانچ یا چھے کی گنتی تک کر لیں شروع میں تو یہ بھی بہت مفید ہے دوسری ایکسرسائز کو ہم کہتے ہیں ڈائیافرگمیٹک بریتنگ ڈائیافرگمیٹک بریتنگ کیا ہے اس کو ڈیپ بریتنگ بھی کہتے ہیں ڈائیافرام ایک جلی ہے ہمارے جسم میں جو ہمارے سینے اور پیٹ کو جدا کرتی ہے یہاں پر ہے اور اس کے ڈائیافرگمیٹک بریتنگ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے سینے اور پیپروں کو بلکہ اپنے پیٹ کے مسلز کو بھی پٹھوں کو بھی استعمال کریں اور اپنے سانس کو نیچے تک لے کر جائیں اپنے ڈائیافرام کو نیچے دھکیلیں جو جلی یہاں پر ہے اس کو نیچے دھکیل دیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پیپروں کو زیادہ جگہ ملے گی جسم میں اور ان کی کپیسٹی ان کی گنجائش بڑھے گی تو اس کو آپ نے کرنے کے لیے کرنا ہے اس کا استعمال آپ کو میں بتاتی چلوں کہ بہت سارے سنگرز پروفیشنل سنگرز ایتلیٹس اور اس کے علاوہ ایکٹرز سپیکرز اور ٹیچرز بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کو وائس کی سٹیبیلیٹی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں جو آکسیجن کی سپلائی ہے وہ آکسیجن نہ صرف دماغ پھپڑوں میں زیادہ ہوتی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور دو بلز ورڈز جو کہ ہیں ڈی کلنز اور ڈی ٹاکس یہ بز ورڈز ہیں یہ باڈی کو ڈی ٹاکس بھی کرتی ہے اور کلنز بھی کرتی ہے اس کے علاوہ کونسنٹریشن بہتر ہوتی ہے یہ آپ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کیوں میں کھڑے ہیں کہ ہی بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھنا ہے دوسرا اپنے پسلیوں سے ذرا سا نیچے اپنے پیٹھ پر رکھ لیں اس میں آپ نے جو ہاتھ سینے پر رکھا ہے آپ کے سینہ اس میں بالکل بھی نہیں ہلنا چاہیے جب آپ نے سانس اندر کھینچنا ہے چار کی گنتی ہی کر لیں سانس اپنے ناک کے ذریعے اندر خینچنا ہے چار کی گنتی ہی کرتے ہوئے اس طرح کھینچنا ہے آپ کے پیٹھ میں ہوا جا رہی ہے اور آپ کا پیٹھ باہر نکل رہے ہے آپ کا سینہ اورлар کندے بلکل نہیں ہلنے چاہیے اور پھر آپ نے اس کو آہستہ آہستہ موں کے ذریعے باہر نکال دینا ہے اور پیٹ کو جتنا اندر لے جا سکتے ہیں لے جائیں اس کو بھی آپ دن میں کئی مرتبہ کر سکتے ہیں ایک منٹ تک کر لیں یا پانچے مرتبہ کر لیں دن میں مختلف وقت میں کر لیں اور اب آخر میں سب سے آسان طریقہ ایک ایک ایکسرسائز جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے پھرپڑے ان کا زیادہ تر ہیسا ہماری پشت کی طرف ہے تو دن میں ایک مرتبہ دس منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے اندر مو لیٹ جائیں اس طرح لیٹے ہیں کہ آپ کا مو بستر کی طرف ہے آپ کی پشت چھت کی طرف ہے اس طرح لیٹ جائیں اندر مو اور لمبے لمبے گہرے سانس لیں دس منٹ تک اس سے بھی آپ کے جو پھرپڑے ہیں پیچھے اس کی جو چھوٹی نالیاں پر اچھا سر پڑتا ہے اور وہ کھلتی ہیں تو یہ ہو گئی سانس کی ورزش یہ جو ساری ورزشیں ہیں یہ دنیا میں بہت اسمائی جا رہی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی والے کرتے ہیں پروفیشنلز کرتے ہیں یوگا اور پیلارٹس میں تو ہیں ہی اس کے علاوہ کچھ فیزیو تھرپیس بھی اس کی مختلف اقسام ہم استعمال کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو سمپلی بتائی ہے صرف کہ آپ اپنے پھپڑوں کو مضبوط بنائیں اپنی انگزائیٹی پہ اور گھبراہٹ پہ سے آپ قابل پائیں تاکہ آپ کے جسم اور صحت پر اچھا اثر پڑے آج کل ہمیں مضبوط پھپڑوں کی ضرورت ہے ہمیں پور سرکون رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی توجہ و فوکس کمسنٹریشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی اپنا خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں بہت شکریہ سننے کا اللہ حافظ